تو پاکستان کے اندر اس وقت سیول وار جیسے سیچویشن ہے پولیس کو پتھر مارے جا رہے ہیں آرمی جنرل کے گھر میں گس کے آگ لگائی جا رہی ہے لوگ سڑک پہ آ رہے ہیں گاڑیوں کو ریڈیو سٹیشنز کو آگ لگائی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ صرف ایک انسان کے لیے کیا جا رہا ہے عمران خان عمران خان اس وقت پاکستان میں ملٹری سے بھی جیدہ طاقتور بن چکا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں عمران خان کے لیے اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی آرمی کو بھی گالی دے رہے ہیں اور یہ وہی آرمی ہے جس کو لے کے پاکستانیز بہت زیادہ پراؤڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں ہم ہندوستان کو نشطہ نابود کر دیں گے ایسی آرمی کو وہ کیسے جلا رہے ہیں تو ان سب کو جاننے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کیا ریپریزنٹ کر دی ہے پاکستان کے اندر تو عمران خان شروعات سے ہی پولیٹکس میں اپنے آپ کو ایسا دکھا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ انکرپٹبل انسان ہے اور ان سے زیادہ پیار پاکستان کی دھرتی سے کوئی کرتا ہی نہیں اب ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے دنیا بھر کی ساری لکجری اویلیبل تھی میں جہاں چاہتا وہاں رہ سکتا تھا اور بریٹین میں تو میرا اتنا زیادہ دب دبا تھا اس کے باوجود میں پاکستان میں آ کر رہا میں پاکستانیوں کے ساتھ رہا اس لیے میرے سے زیادہ انکرپٹبل انسان ہی کوئی نہیں ہے پولیٹکس کے اندر اس وجہ سے جو پاکستانی تحریک انصاف ہے عمران خان کی پارٹی اس کو ایسے ہوپ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ پارٹی پاکستان کا چہرہ ہی بدل دے کی اگر آپ کو یاد ہوگا تو دوزار چودہ میں جیسے موڈی جی کا الیکشن ہوا تو تو ہر کسی کی ایک ہوپ تھی کہ شاید اب انڈیا پورا چینج ہو جائے گا اور آج بھی وہی ہے یہی ہوپ ہوتی ہے جو کہ ایک ووٹر کو کمپل کرتی ہے کسی کو ووٹ دینے کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان ہے پاکستانیوں کے لیے وہی ہوپ لے کے آئے ہیں کہ میرے کو اگر ووٹ دے گا تو پورا پاکستان چینج کر دوں گا تو دوزار اٹھارہ میں پاور میں بھی آتے ہیں اور پرائم منسٹر بن جاتے پاکستان کے اب آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ ملیٹری کی سہمتی سے بنتا ہے اگر ملیٹری اگری نہیں کرتی تو وہ انسان پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تو اس وقت عمران خان ملیٹری کی سہمتی سے پرائم منسٹر تو بن جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا تسل شروع ہوتا ہے ملیٹری کے ساتھ فورن پولیسی کو لے گئے پاکستان میں جو ملیٹری ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کی فورن پولیسی کیا ہوگی ایک پارٹی کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہوتی اب انڈیا کے اندر جو پاکستانی ملیٹری کی ریچ ہے ہم لوگ اس کو شاید تھوڑا کم آگتے ہیں 1950 میں جب ساؤتھ کوریا میں وار چھڑ رہی تھی تب بھی وہاں پہ پاکستانی سولڈرز موجود تھے یکرین کے اندر ابھی جب وار ہو رہی ہے تو وہاں پہ پاکستانی آرمی اپنے ایمیونیشن سپلائی کر رہا ہے اور ایڈ سیم ڈائم پاکستان رشیا سے گیس پائپ لائن کی بھی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹری رشیا سے گیس بھی لینا چاہتی ہے اور ساتھ میں یوکرین کو ایمیونیشن بھی سپلائی کر رہی ہے یہ ہوتا ہے صرف اس لیے ہے کیونکہ جو پاکستانی ملیٹری ہے وہ بہت ساری جگہوں سے پولیٹیکل پارٹی سے اگری نہیں کرتی لیکن جب یہ ڈس ایگریمنٹ کافی ہائی بن جاتا ہے تب وہی ملیٹری پولیٹیکل پارٹی کو لات مار کے باہر نکال دیتی ہے اور یہی ہوا تھا سیم عمران خان کے ساتھ وہ یہ چاہتے تھے کہ میری فورن پالیسی ڈیفرنٹ بنے اور ملیٹری چاہتے تھے کہ وہ ڈیفرنٹ ہو اور یہ ڈیفرنسز جب جادہ ہوگے تو آرمی نے انہیں لات مار کے باہر نکال دیا دس اپریل دوہزار بائیس کو ان کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ ہوتا ہے اور ان کو پرائیم نیسٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا جاتا ہے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے عمران خان اور آرمی کے بیچ کا ٹسل تو پاور سے نکلنے کے ترند بعد عمران خان یہ بولنا شروع کر دیتے کہ میرے خلاف ایک فورن کانسیبریسی ہوئی ہے جس کے تحت مجھے پاور سے نکالا گیا ہے اور اس میں پورا اپوزیشن اور ایون ملیٹری بھی شامل ہے یہ پہلی بار تا پاکستان میں جب کوئی انسان یہ آکے بولتا ہے کہ ملیٹری نے میرے خلاف ایکشن لیا ہے اور تم لوگ پاکستانیوں ملیٹری کو ایز ای ویلن دیکھنا اب شروع کرو تو عمران خان نے اس کے بعد جو بھی سپیچز دی اس میں وہ کھل کے آرمی کے خلاف بولے ہیں اس سے ہوا کیا کہ آرمی کو ڈائریکٹ تھرٹ دگیا یہ عمران خان کے روپ میں کہ اس کی پاپولارٹی سے شاید ہم سے بھی زیادہ ہیں اور یہ چیز ان کی ملیٹری کو بلکل برداشت نہیں ہے کہ کسی کی پاپولارٹی ان سے زیادہ ہو جائے تو ان کے اوپر دو بار ایسیسنیشن ایٹمٹی بھی ہو چکے ہیں اس وقت ان کے اوپر ڈیڑھ سو سے زیادہ کیسز چلائے جارے کرپشن کے اور باقی چیز ہو کے ان کے پولیٹیکل پارٹی کے بہت سارے میمبرز کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ خطرہ عمران خان کے اوپر ہمیشہ ہے کہ ان کا کبھی مرڈر کر دیا جائے گا اس کے باوجو جو پاکستان کا ووٹر ہے وہ عمران خان سے اس حد تک جڑا ہوا ہے کہ اس کو کچھ اور نہیں دکھ رہا اس کو ملٹری کا پیار بالکل نہیں دکھ رہا اس کو بس عمران خان کا پیار دکھ رہا ہے اور وہ جو بول رہے ہیں لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے بول دیا کہ ملٹری میرے کو پکڑ کے لے جا رہی ہے آؤ اس کے اگینسٹ کچھ ایکشن لو اور سب لوگوں نے آگے ملٹری کو آگ لگانا شروع کر دیں تو عمران خان کی پاپلائیڈی اس وقت پاکستان میں ستر پرسنٹ سے زیادہ ہے لوگ جس ہوپ سے عمران خان سے جڑے تھے آج وہ ہوپ ڈبل ہو چکے ہیں ہر کوئی ان کو کرپٹ دکھ رہا ہے انکلوڈنگ ملٹری اور یہ پہلی بار ہوا ہے جب پاکستان میں لوگ ملٹری کو بھی کرپٹ ماننے لگے ہیں ادر وائز جتنی بار بھی پاکستان میں ملٹری کوپ ہوا ہے لوگوں نے اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہا ہے پاکستان میں تیس سال سے اوپر ملٹری کا رول رہا ہے اور انڈیرکلی تو یہ آج تک رول کرتے ہی آ رہے ہیں تو یہ بہت ہی انکومن سینیریوز ہیں جو ابھی دکھ رہے ہیں ایسا پاکستان کبھی نہیں تھا جو اپنی ملٹری کو گالی دے کیونکہ ایک ملٹری ہی ایسی چیز ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ اورگنائزڈ ہے تو عمران خان ایک ایسے انسان ہے جس کے خلاف اتنے کرپشن چارجز ہو چکے ہیں جس کے خلاف پوری ملٹری پورا اپوزیشن ہے انڈ ستل پیپل آر سپورٹنگ ہیں تو سیول وار کی سیچویشن اس وقت پاکستان میں بہت ہی زیادہ حد تک ممکن ہے ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے پٹ ہاں سیول وار جیسے سیچویشن جرور ہے تو اب کیوشن یہ بنتا ہے دوسرا کی پاکستان میں ایسا ہوتا کیوں ہے کیوں کوئی بھی پرائم منسٹر آج تک اپنے پانچ سال بھی پورے نہیں کر پایا تو اس کا ریزن سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان بنائی کیوں تھا تو آل انڈیا مسلم لیگ یعنی اے آئی ای ایمل نے جو پاکستان کی مانگ کری تھی وہ صرف اس بیسز پہ کری تھی کہ جو مسلمان ہے وہ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا یعنی ہماری کسٹم ہماری ویلیوز ہمارا کلچر بہت ہی ڈیفرنٹ ہے ہندو سے اس لئے ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ بات پروپوگیٹ کری تھی آل انڈیا مسلم لیگ نے پورے ہندوستانی مسلم کے اندر تو پاکستان کا جو ڈیویزن ہوئے وہ صرف ہندو ہیٹریڈ کے اوپر ہوئے تو مولانا عبدالکلام اجاد ایک ایسے انسان تھے جو پاکستان کی کریشن کے بالکل خلاف تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان صرف اتنا ہی چلے گا جتنا یہ نفرت ہے ان کے ہندوز کے پرتی کیونکہ جو نیشن کی کریشن ہی ہیٹریڈ کے اوپر ہوئی ہے اگر وہ ہیٹریڈ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ نیشن ایگزسٹنس میں آیا ہی کیوں تھا تو پاکستان شروعات سے ہی پہلے دن سے یہ کھوج رہا ہے کہ ہم لوگ بنے کیوں ہیں تو پہلے تو انہوں نے ایک مسلم برادرہوڈ کا آئیڈیا پروپوگیٹ کرا تاکہ ویسٹ پاکستان اور ایس پاکستان کے اندر کچھ سیمیلارٹیز رہیں یہ دکھا سکیں کہ ہم لوگ دونوں مسلمان ہیں اور ایک ساتھ رہیں گے پر یہ چیز 1971 کے اندر ڈس اپروو ہو جاتی ہے جب بانگلہ دیش الگ ہو جاتا ہے تو آپ پاکستان کے پاس ایک ہی چوئیس منتی ہے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنے کی اور تب سے پاکستان اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنے میں لگو ہے پاکستان کی پوری پولیٹکس ریلیجن کے اراؤنڈی ریوالو کرتی ہے ہر کسی کو یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ریلیجیس ہے آپ عمران خان کا ایک زامپل لے لو کچھ سال پہلے یہ انسان ایسی فوٹوز کچھوارا تھا اور آج یہ انسان ایسی فوٹوز کچھوارا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ پروو نہیں کرو گی کہ آپ کتنے زیادہ ریلیجیس ہو تو لوگ آپ کو فولو ہی نہیں کریں گے ایسی گھنٹری میں جس کا پورا کا پورا ایگزسٹنس ریلیجن کے اراؤنڈ ریوالو کر رہا ہے تو مولانا عبدالکلام ازاد ایک اور چیز بولتے ہیں کیونکہ پاکستان ریلیجن کے اوپر بنائے تو اس میں ہمیشہ یہ ہوڑ بنی رہے گی کہ ہر کسی کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ وہ زیادہ اچھا مسلمان ہے جیسے آپ شیعہ اور احمدیہ مسلم کا کنڈیشن دیکھو پاکستان کے اندر تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے ہندوز کی کنڈیشن کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں اور سکس اور کرسچن کا بھی سیم حال ہے تو پاکستان کا فنڈامنٹل پرابلم ہی ہے یہ کہ لوگ سٹیٹ سے اوپر اپنے ریلیجن کو رکھتے ہیں کئی لوگ وہاں پہ شریعہ لوچ آتے ہیں کچھ کانسیٹیشن میں بلیو کرتے ہیں اور باقی اپنا ٹرائبل لوچ آ رہے ہیں تو کوئی کنسنسس نہیں ہے ایک طریقے کے لوگ کے اوپر اس وجہ سے پاکستانی ساری پرابلم ایک ہی جگہ پہ آکے رکھ جاتی ہیں اور وہ ہے ریلیجن جب تک پولٹیکس سے ریلیجن الگ نہیں ہوگا پاکستان کا یہی حال ہمیشہ رہنے والا ہے کوئی بھی پرائم مینسٹر مجھے نہیں لگتا آگے بھی کئی سالوں تک اپنے پانچ سال پورے کر پائے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ ملیٹری کچھ اور چاہتی ہے پولٹیکل لیڈرز کچھ اور چاہتے ہیں ٹرائبل لیڈرز کچھ اور ہی چاہتے ہیں کئی لوگ ایک لاؤ چاہتے ہیں کئی لوگ دوسرا لاؤ چاہتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں جب پوری کنٹری ایک پیج پہ ہے ہی نہیں تو پھر کیسے کوئی بھی پرائم مینسٹر اپنے پانچ سال سرف کر سکتا ہے so that is it for today اور لائک شیئر اور سبسکرائب بغرا کر دینا and i will see you guys soon in the next video till then take care bye